السلام علیکم صرف ایک لفظ بچتا ہے بسم جس کا ترجمہ یہ شروع اور نام دونوں کر دیتے ہیں اس میں نہ شروع ہے نہ نام ہے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں علیف سائلنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ بے اسم ہے اور اس وجہ سے ہم نام کرتے ہیں اور بے اللہ کے بے حرفے جار ہے لیکن اس کا شروع ترجمہ کر دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ علیف سائلنٹ رکھتا ہی نہیں ہے اس کی مثال آپ اکرہ بے اسم ربی اللہ کی خلق وہاں دیکھ لیں دو تین جگہ ہے جہاں اللہ نے اسم استعمال کے وہاں بے اسم لکھا ہوا ہے تو بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں تو بسم کو سمجھانے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک شخص بہت زیادہ کسی معاملے میں پریشان ہیں اور اس کے چہرے سے ہوایاں اڑڑیں ہیں ہر آدمی دیکھتی ہی سمجھ جا رہے کہ بہت پریشان ہیں اب کسی حمدرد نے پوچھ لیا بھائی کیا مسئلہ ہے بتاؤ تو سہی اب جب اس نے مسئلہ بتایا تو اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس نے اس کا حل بتائیے لو یہ اس کا حل ہے اس کے ذہن میں وہ باتیں نہیں آئی تھی اب جب اس نے وہ حل سنا اور اس پر اس نے غور کیا تو بڑا مطمئن ہوگی یہ تو بہت آسان ہے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی تھی تو اب جو اس کے چہرے پر جو بشاشیت آتی ہے جو اعتمنان پیدا ہوتا ہے تو وہ جو چہرے پر ہوایاں اڑی تھی اس کی جگہ اب ایک چہرے پر مسکراہت سے آ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بسم اسی سے تبسم لفظ نکلا ہے جو سورہ نمال میں فتبسم زاہکن تو وہاں لفظ تبسم یہ بسم سے ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی جو ہے وہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو یا مطمئن ہو جاؤ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہے اصل اس کا مسئلہ اور یہ اللہ ہی کا نازل کر دیا اللہ کہہ رہا کہ تمانیت حاصل کرو کیوں کرو اس لئے کہ رحمان الرحیم رحمان الرحیم کی ڈیفنیشن میں ابھی نہیں جاتے ہیں ورنہ پھر اور لمبا ہو جائے گا دونوں رحم کے معددے صحیح ہیں اور اس پر پھر وہ بات کر لیں گے ورنہ یہ ایک اور طویل بحث ہو جائے گی اب آجے یہ اصل سورہ کوسر کی طرف بے شک ہم نے تمہیں عطا کیا ہے الکوسر کوسر کا معددہ کسر ہے کسر کہتے ہیں زیادتی کو جو حد سے زیادہ چیز ہے تو یہ الکوسر جو یہ زیادہ چیز کیا ہے جو ہر انسان کو پوری ہو رہی ہو تو یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جو ہر انسان کو پوری ہوتی ہے جس کیفیت میں بھی ہے جس حالت میں بھی ہے اس حالت کی اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اس کیفیت اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اپنے اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا جا سکتا ہے اس لئے اس کو الکوسر کہا گیا ایک ہی شخص پورے قرآن پر اعتباہ کرنے والا نہیں ہوگا جو جس حال میں ہے جو جس کیفیت میں ہے جس کے ساتھ جو کچھ گزر رہا ہے اس کے مطابق اللہ کے حکامات کی اعتباہ کر کے کیسے زنگی کو گزارے اس کے لئے بات ہے اس لئے اس کو کوثر کہا گیا ہر شخص کے لئے قثر ہے ہر شخص کے لئے زیادہ ہے کسی کے لئے بھی کم نہیں ہے اب اگلی آیت کا تعلق بھی کیونکہ اسی سے ہونا چاہیے اللہ کی بات میں ایک تسلسل ہے وہ بیٹھنگی بات نہیں ہے پہلی آیت میں کچھ دوسری میں کچھ اور تیسری میں کچھ تو یہ جا رہا فصل لی ربی کا ونہر سل کہتے ہیں مل جانے کو متصل ہو جانے کو فصل لی پس مل جاؤ لی ربی کا اپنے رب کے لئے ونہر کہا جاتا اچھی طرح حاصل کرنے کو یہ جو نہرے اوٹ کی قربانی کو نہیں کہا جاتا اگر یہ اوٹ کی قربانی لے رہے ہیں تو یہ جب روزانہ پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو پانچ وقت اوٹ کی قربانی بھی کریں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فصل لی ربی کا بس تم اپنے رب کے لئے مل جاؤ اور خوب اچھی طرح سے حاصل کر لو رب سے کیسے ملیں گے رب کے احکامات پر اتباہ کریں گے جب احکامات پر اچھی طرح اتباہ کریں گے تو اچھی طرح جب ملیں گے تو وہ نتائج بھی آپ کو وہی والے ملیں گے جو قرآن بتا رہا ہے اس لئے آگے کہہ رہا ہے انہوں نے شان کا ترجمہ دشمن کر دیا جبکہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں اب یہ شان جو ہے دیکھئے قرآن میں تین جگہ اور آیا ہے آپ دس کی ایک سر دیکھ لیں سورہ یونس کی آدھ نمبر ایک سر پچپن کی انتیس ہے سورہ رحمان کی آدھ نمبر انتیس اور اسی کی سہتیس ہے تو اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو واضح جائے گا اسی سورہ ابسہ اور اس کی آدھ نمبر سہتیس ہے تو ان سب میں شان کا ترجمہ انہوں نے خود بھی دشمن نہیں کیا ہوا تو یہاں کیوں دشمن بنا دے رہے ہیں سورہ رائے کو فٹ کرنے کے لئے انہیں شانیہ کا بے شک جو تمہاری گرہ قدر عظمت کے حامل ہو تم جو گرہ قدر اہمیت کے حامل ہو جو تمہاری شان ہے ہول ابتر وہی ابتری میں ہے جب آپ قرآن پر اتباہ نہیں کر رہے ہوتے اللہ کے حکامات کی اتباہ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ ابتری میں ہیں جبکہ اللہ جو آپ کی شان بنا رہے ہیں اس پر اتباہ کرنے سے جو آپ کی شان ہوگی جس کا آخری نتیجہ اللہ کہہ رہے ہیں انتم معلون انکن تم مومن انتم ہی غالب رہوگا اگر تم مومن ہوگے تو دنیا میں آپ سپر پاور بن جائی ہیں آج دنیا میں جو مسلمان ظلیل و خار ہو رہا ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قرآن کچھ عمل بتا رہا اور یہ لوگ قرآن کے نام پر کچھ اور عمل کر رہا تو نتیجہ تن ظلت و خاری مل لئی ہے وہ شان نہیں آ رہی ہے تو یہ جو کہا گیا کہ انہا شان یہاں کہہ بے شک جو تم گرہ قدر عظمت کے حامل ہو وہی ابتری میں ہیں یعنی اس سے تم ابتری میں ہو آج ہو اس طرف اس طرف عمل کریں گے پھر واپس آ جائیں گے تو اس کا جو رماتہ ارجمہ بن گیا میں ایک بار پوری صورت کر دیتا ہوں کہ انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت حاصل کرو بے شک ہم نے تمہیں الکوسر عطا کیا ہے پس تم اپنے رب کے لئے مل جاؤ اور خوب اچھی طرح حاصل کر لو بے شک جو تمہاری شان ہے وہی ابتری میں ہے تو وضحات ہو گئی ہوگی اسلام علیکم